مہگائی سے ستائی عوام کے لیے اچھی خبر یوٹیلٹی سٹور کارپریشن نے بناسپتی گھی کی قیمت میں بیس روپے فی کلو کمی کر دی ریایتی قیمت کا اطلاق سات جینوری سے ہوگا مستقل کرو الانس دو ریلوی مزدور اتحاد کا بھو کھڑتال کیمپ چوتھے روز بیچاری مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجات جاری رکھنے کا اعلان نئے پاکستان میں کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں وزیر علا فنجاب سردار عثمان بزدار نے بتا دیا کہتے ہیں شورد مچانے والے پیچھے رہ جائیں گے اور عمران خان کا نیا پاکستان آگے بڑھے گا فنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دیگر یادگار شہدات امیر یادگار پی آئی سی میں وقلہ اور ڈاکٹرز کے تصادم کے درام سہید ہونے والے تین مریضوں کی یاد میں تعمیر کی گئی وقلہ کے حملے کی وجہ سے مریض جہاں بکھ ہوئے یادگار پر تحریر وقلہ کا پی آئی سی میں یادگار شہدہ کی تعمیر پر اظہار تشویش متنازع تحریر کو اشتیار دلانے کی کوشش قرار دے دیا کیا وقلہ اور ڈاکٹرز میں دوبارہ کشیرگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوال پیدا ہونے لگے پرائیونڈ روڈ پر سینئے صحافی امتیاز عالم کے گھر ڈکے تی چھے ڈاکو اہل خانہ کو یرخمان بنا کر پندرہ لاکھ نقضی تیس تولے زیورات لے گئے وزیرالہ پنجاب کا نوٹیں سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ تلق پنجاب فود آتارٹیکی فار اور فائیو سٹار ہوتلز کی چیکنگ پنجاب بھر کے بتیس بڑے ہوتلز کا معاینہ کیا گیا ایک سیل پانچ کو جرمانے آیت کیے گئے پاکستان پیپلس فارٹی کے بانی اور ملک کے پہلے بازابتہ آئین کے تخلیق کار ظلفکار اللی بھٹو کی آج سالگیرا ظلفکار اللی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مقام کا نارا لگایا ایکنی پروگرام کی شروعات کی اور پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کا انقاط کرایا جماعت اسلامی یو سی دو سال سولہ کا اجلاس نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ امیر العظیم کی شرکت بلدیاتی الیکشن کی تیاری کے حوالے سے مشاورت کی گئی پیروز والا فیکٹوری سٹاپ کے قریب تیزد افتار کار کی رکشے کو ٹک کر کار ڈرائیور جہاں بھر چھے افراد زخمی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا گلبرد کے علاقے کبوتپورا کے گھر میں آتش ضد کی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا مونڈل ٹاؤن پولیس کی کاروائی دو اشتہاریوں سمیچ اور ملسمان گرفتار کر لیے مقدمہ درش ملسمان مسیح تحقیقات کے لیے انویسٹگیشن ونگ کے حوالے راہنمار جماعت اسلامی حافظ سلمان بھن کی طبیعت پہلے سے بہتر حافظ سلمان بھن کو گزشتہ رات ہارٹ اٹھے کی وجہ سے پنجاب کارڈیالوجی میں ایڈمیٹ کی آ گیا تھا حافظ سلمان بھن کو چھتیس گھنٹیں اوبزورویشن میں رکھا جائے گا وزیر ہاؤسی میاں محمود الرشید کی ڈاکٹر اجمل نیاسی کی رہائش کا آمد سبائی وزیر نے ڈاکٹر اجمل نیاسی کی آیادت کی گرگستہ بھی پیش کیا سنڈے بند گیا فنڈے فیملیز کی بڑی تعداد میں گورنر ہاؤس آمد جھیل اور گراؤنڈ سامیت دیگر مقامات کی سیر کی چھتی کے روز شہریوں کا مختلف تفریگاہوں کا روخ شڑیا گھر میں فراملیز کا رش مقبر جانگیر میں بھی شہریوں کی کسی تعداد میں آمد قیامت کبائے گی بندانوان آپ کے عید شباب میں اس وقت تک رہے گی قیامت رکی ہوئی جب تک رہے گا آپ کا جہرہ نقاب میں تیر اور لاہور پریس کلپ نے الاہور جلا کر میوزیکل نائٹ کا احتمام کیا گیا معروف قبال عزیز میاں کے بیٹے جنید عزیز نے اپنی گائی کی سے سمام باندیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہر برکرنگ لیے لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں سوہاب اور میں ہوں امیر جامی ہیڈنز آپ جان جو کے بلیٹن کا باقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر ہے یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن نے بناسپتی گھی کے قیمت میں بیس روپے پی کلو کمی کر دی ریایتی قیمت کا اطلاق سات جنوری سے ہوگا حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز کو چھ ارب روپے کی سبسیڈی بھی دے دی اور آٹا دالیں چینی اور بناسپتی گھی شہریوں کو سستہ بھی ملے گا یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن دیگر اشیاء کی حتمی ریایت ریٹ لسٹ بھی جاری کرے گی اور بلاخر عوام کی سنی گئی بلٹن میں آغاز میں اچھی خبر یہ ہے کہ مہنگائی کے سطح عوام آپ خوش ہو جائیں یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن نے بناسپتی گھی کی قیمت میں بیس روپے فی کلو کمی کر دی ہے ریایتی قیمت کا اطلاق سات جنوری سے ہوگا حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز کو چھ ارب روپے کی سبسیڈی دے دی ہے ایسے پر مزید بات کر لیتے ہیں عبدالمنان گلانی ہمارے ساتھ معاچود ہیں جی عبدالمنان گلانی بتائیے گا اس حوال سے عجب بلکل مہنگائی سے سطح عوام کے لیے ایک ریلیف خبری ہے کہ حکومت نے چھ ارب روپے سبسیڈائز کیا یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کو جس کا اطلاق سات جنوری سے ہونا ہے اور سرے دس ویوٹیلٹی سٹورز کارپریشن نے بناسپتی کی قیمت میں جو پہلے ایک سنتی تھی اس کو ایک سنتی تر پہ کر دیا بیس روپے کی رہتی قیمت جو ہے اس کا اجراء کر دیا گیا ہے جبکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ سات جنوری کو ہی ہوگا ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ بنیادی اشیاء ضروریہ جن میں چینی دالیں اور آٹا شامل ہیں ان کی بھی رہتی قیمتیں جو ہے وہ سات جنوری سے پہلے ہی ان کا اجراء کیا جائے گا اور حتمی لسٹ جو ہے وہ سات جنوری سے جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی عوام کو ریلیف دیا جائے گا چھئر بروپے کے سبسیڈائز کی جائیں گی ان چار سے پانچ ایٹمز ہیں جن پر قیمتوں کا اطلاق ہوگا اشیاء خرنوٹ بھی غیر میں آ رہی ہوں شہر کہتے ہیں کہ اٹی مارکر ایک سو پتیس ارگرد دو سو سکر لیکن دو سو چالیس اکیسلوں میں فروخت ہو رہا ہے اشیاء خرنوٹ بھی غیر میں آ رہی ہوں اشیاء خرنوٹ بھی غیر میں آ رہی ہوں اشیاء خرنوٹ بھی غیر میں آ رہا ہے اشیاء خرنوٹ بھی غیر میں آ رہا ہے اشیاء خرنوٹ بھی غیر میں آ رہا ہے شہرین کا کہہدہ ہے کہ اکیسلوں کو چاہیے اتوار بازار سے باہر آدھ بازستو میں سبجے کی ایسدو لیکن کبھی کے حوالے سے ایک دبار کریں یعنی علی شخصہ ہونا چاہیے لیکن علی بہت مہنگ ہے پیاغنگ بھی دی خلو کتنا مہنگ ہے تمارٹر دیکھ لو ایک تو تمارٹر بہت زیادہ کچھا ہے اور ایک سو تکیس سرپے کلو مل رہا ہے وہ بھی دیکھو کھانے کے قابل نہیں نہیں اس میں گائی بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے لوگ پریشان اس وجہ سے بہگائی سے تک آباد کا تہہرہ ہے کہ جلیت جاگیا کی اہلی کا بھی بولتا سمیت یہ ہے کہ آپ آسیر پہ بدافع خورت کو لگا بڑا سکھی جو لیتے پر بجبور ہے شیور اگر اپنی کی حبرہ ادلہائی لاہور مزاہرین کا مطالبات کی منظوری تحت احتجاج داری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے آپ سے یہ اپڈیت کر رہے ہیں کہ کیمس کا دوران یا تعلیل بھی تحت دیا گیا ہے عبدالمنان جلانی اس وقت منی پر موجود ہے مزاہرین کے ساتھ ہیں ان سے جانے سے کہ مزید کیا مواقع ہے ان کا جی عبدالمنان جلانی بتائیے گا عبدالمنان جلانی کی جانے سے دیا گیا عبدالمنان جلانی کیمس کو چوتھے روز بھی جاری ہے تین مفادی مطالبات لیے ہوئے یہ تمام مظاہرین جو ہیں آج چوتھے روز بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں مزید جانتے ہیں مجھے سب سے پہلے آپ سفرات خانسر بتائیے گا کہ چوتھا روز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو کیا اسلامیہ کی جانت سے ریلوے حکام کی جانت سے کوئی پیش رکھ ہوئی ہے آپ رابطہ کی کوشش کی گئی ہم سب کل چیئرمن ریلوے نے ملاقات کی دی اور انہوں نے تسلید لائی ہے ہم تسلید میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ہاتھ میں لیٹر بھی آتی اگر لیٹر جاری ہو گئی تو ہم پھر گوھر کر سکتے ہیں اگر لیٹر جاری نہ ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اتبار کا دن ہے چھوٹی کا دن ہے اور چھوٹی کے دن ریل مزورتات کے برکروں کا جوشہ پہنچ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جوشہ پہنچ بڑھتا جائے گا آج ہمارے جوگو کرداری بیٹھیں گے اگر ان کے بیٹھنے کے بعد بھی چوتے روز یہ سلسلہ نہ چلا تو چوبیس گھنٹے کے بعد کل ہم جب یہ اٹھیں گے تو کل ہم جو لوگوں کو بتھائیں گے تو ہم کل ہی اپنے لائے فلکہ اعلان کر دیں گے جوگو کردار سے بھی سخت ہوگا ان تین نقاطی مطالبات میں ایک جو مطالبہ ہے وہ سکیل اپ گریڈیشن کا ہے اور پہلی بار جس شخصیت نے یہ وعد بلند کی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود نگانہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ دو سیو آئے اور انہوں نے آپ سے بادے کیے اب تیسرے بھی جو ہیں وہ پوائنٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار آپ سے جو تین نقاطی مطالبات ہیں وہ برے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہمارے یہ تین نقاطی ایجنڈا جو ہے اس کو نہ کیا گیا تو ہم انشاءاللہ اگر ہم انتہائی سخت اجنام اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور کال ریل انتظامیہ کو پزار چال جائے گا کہ ان کی بھیجتی کے عالم میں جیسے ٹرانسپورٹر نے پورا پاکستان جام کیا مجھے لگتا ہے یہ ریل انتظامیہ اس مجلس نسل کو فیل کرنا چاہیے اور یہ بھی امارے کی یہ کام کرنا چاہیے آپ کے کارکون جو ہیں وہ ہسپیٹلائز بھی ہوگے وہ سعید بٹ جو ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو ملازمین ہیں جو آپ کے کارکون نیا شرقہ ہیں وہ خوبصد ہیں آپ کو اتنی چوتھا روز ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ لیجئے گا کل سعید بٹ صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اس کے بعد لوگوں میں جوش و خروش مزید بڑھ گیا اور آج اتوار کے دن چھوٹی کے دن دیکھ لیں آپ لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں دفتروں سے نہیں آئے گھروں سے آئے ہیں جوش و خروش مزید بڑھ گیا اور ایک چھوٹی پاتھ نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم سب چھوٹی پاتھ ہیں چاہے ماری طبیعت خراب ہو جائے چاہے ہم مر جائے ہم اپنا یہ مطابع بنوا کر رہیں گے اب اگر ریل درامیاں ممون نگیانا وہ ڈرانا چاہتی ہے خوف درانا چاہتی ہے وارنگیں دینا چاہتی ہے تو یہ سب ممون نگیانا بن گیا ہے یہ سب کا قاتل ہے ایک مندے کا نہیں خالی میرا نہیں پورے پاکستان ریل میں کے ملکوروں کا یہ قادہ اور ہم یہ اپنا قاد بنوا کر رہیں گے یہ منسٹر اور یہ چین مین بھی دھن لیں کہ یہ تسلیوں سے قاملی ہی چلے گا کار لگار ہمیں مزارت اگزانہ کی لائٹر نہ ملی تو پھر اس کا حل جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کیا کریں بوگر تعلی کیم میں موجود تمام مزارین بڑے پر جوش نظر آتے ہیں تین نقاطی ایجنٹا سکیل اپ گریڈیشن تین نقاطی ایجنٹا آج صبح ہی چھٹی کے دن پورے پاکستان کے لوگ اپنی اپنی شڈوں میں جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا جی لاہور اعلان کریں اور آج بوگر تعلی پہ بیٹھنے والے ساتھی اور کل جب یہ اٹھیں گے اور کل اگلے چوبیس گھنٹے میں اگر ریلوے انتظامیہ نے اور ریلوے کی وزارت نے ہماری لیٹر ریلوے سے کر کے فنانس منشری میں نہ بیجی تو یقینا یہ بات ہم کلیر کہہ رہے ہیں کہ ریل کا پیہ جام کرنے میں ہمیں کوئی مضامت نہیں ہوگی ہمیں کوئی مضامت نہیں ہوگی ریل کا پیہ چلانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ریل کا پیہ جام کر دیں گے ایک اور رہنمہ ہماری صاحب موجود ہے سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے کوئی پیشرفت ہو رہی ہے انتظامیہ کی جارہی ہے جی میرا نام رانا معصوم علیہ ورکر یونین سی بیہ کا پیشرفت ابھی تک کوئی نہیں ہوئی جس طرح کے ابھی محمود نگانہ صاحب نے اور سرفراد صاحب نے اور انیت علی گجر صاحب نے کہا ہمارے جذبے جواں ہیں ہمارا دوست کال بے ہوش ہوا اس کا تیمپریچر جو تھا جو اس کا تیس اور ستر پر آ گیا اس کے ساتھ آج چھوٹی کا دن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی کا دن تمام مزدور اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں اور ہم بھوکر تالی کیم میں آج بیٹھ رہے ہیں ہمارے مطالبات جیسے کہ میرے قائدین نے کہا کہ اگر کل پورے نہ ہوئے تو یہ ریل کی انتظامیات چاہتی ہے کہ جس طرح پنجاب ٹرانسپورٹ نے ارتال کی مزدوروں کا جو فلہ ادارہ پورے پاکستان میں یہ چل رہا ہے اس کی یہ بھوک ارتال چاہتے ہیں اور یہ پی اجام چاہتے ہیں تو مزدور اس سے دریگ نہیں کریں گے ہمارا مطالبہ صرف تین ہے کہ ہماری اپگریٹیشن کی جائے ٹیکنیکل سٹاف کی اور ٹیل ملازمین کو ریگلور کنفرم کیا جائے اور ہمارا ٹیکنیکل روز جو ہے پچیس پرسنٹ کیا جائے چوتھے روز بھی مزاہرین کا یہی کہنا ہے کہ ان کے تین نقاط مطالبات کو پورا کیا جائے اور اس بار کسی وعدے کو نہیں سنا جائے گا بلکہ جب تک لیٹر جاری نہیں ہوتا یہ بھوک ارتالی کیمپ ختم نہیں کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ مزاہرین کے ساتھ موضوع تھے عبدالمنان گلانی سوال سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ